انٹرنیٹ پر جتنے بھی سائٹ جو کہ ہم آسانی سے ایکسس کرتے ہیں اور www.com کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں اور لیگل ہے وہ تمام ویب سائٹ کو کہا جاتا ہے سر فیس ویب سائٹ اور یہ جان کر آپ کو شوق ہو جائے کہ یہ تمام ویب سائٹ پورے انٹرنیٹ کا صور پانچ فیصد ہے باقی نائنٹی فائیب پرسن انٹرنیٹ کی جو کالی دنیا ہیں اس کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ تک نہیں ہیں اور اس نائنٹی فائیب پرسن انٹرنیٹ کی دنیا کو کہا جاتا ہے اب یہ دارگ ویب بیسکلی ہوتا کیا ہے اور یہاں پر کون کون سے ایسے اللیکل کام ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑا سا ڈسکلمر یہ دینا چاہتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی ان ویب سائٹ پر ایکسس کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر خدا نہ ہوسٹا آپ کو ٹریس کر لیا گیا کسی نے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی لیکن انٹرنیٹ بیسکلی چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتے ہیں جس میں آپ کا سرفیس ویب، ٹی ویب، ٹاپ ویب اور ماریانہ ویب اب یہ چاروں ویب سائٹ کام کیسے کرتے ہیں اور یہاں پر کون کون سے کام ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم ایک ایک کر کے آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھا جائے کہ انٹرنیٹ کے کون سے حصے میں کیا کیا کام ہوتا ہے تو آپ کو سمندر میں ایک بڑا سا آئیس بگ نظر آ رہا ہوگا تو آئیس بگ کے جو سب سے اوپر والا حصہ ہے آپ ایسے سمجھے کہ یہ جو اوپر والا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ انٹرنیٹ کا سرفیس اے دیا ہے اور انٹرنیٹ کا سرو پانچ فیصد حصہ ہے جتنے بھی ویب سائٹ جو ہم ایکسس کرتے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں آپ کے فیس بوک اسٹرگرام ٹویٹر آپ کے یوٹیوب جتنے بھی لاکھوں ویب سائٹ آپ ایکسس کر سکتے ہیں آسانی سے اور لیگل ہیں وہ تمام ویب سائٹ ملا کر پورے انٹرنیٹ کا 5% بنتا ہے سرفیس ویب کے بعد تھوڑا نیچے آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا دیپ ویب سائٹ اور یہ دیپ ویب سائٹ پورے انٹرنیٹ کا سرو پندرہ فیصد ہے ہم اس کے ٹائٹ کو دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کے ٹائٹ میں پیسکلی ہوتا کیا ہے دیپ ویب کے بات آتا ہے ڈاک ویب اور ڈاک ویب پورے انٹرنیٹ کا 60% اکپائی کیا ہوئے اور یہاں پر صرف اور صرف ایلیگل کام ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو ریڈ روم اور سلک روڈ کے نام سے ایسے ایسے ویب سائٹ ملیں گے جہاں پر دنیا کے ہر وہ کام ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکے ہیں یہ کیسے کیسے کام ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے ڈیٹیل سے بتاؤں گا ڈاک ویب پیسکلی کرتا کیا ہے اور یہاں سے کتنے ارنیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے انٹرنیٹ کا سب سے آخری اور خطرناک ویب سائٹ ماریانہ ویب اس ویب سائٹ میں صورت اور صورت کانفرینشن ڈیکومنٹس اور ریکارڈ کو رکھا جاتا ہے جیسے امریکہ اسرائیل اور تاغورتی نظام کے جنے بھی سیکریٹ ہیں وہ تمام سیکریٹ اس ویب سائٹ کے انتر وہ ٹھوٹ گیا ہوئے ہیں اب ان چاروں ویب سائٹ کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے ڈسكس کریں گے کون سے ویب سائٹ میں کون کون سے یلف کام ہوتا ہے اور ان ویب سائٹ سے کتنے ارنی ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم تیٹیل سے ڈسکس کریں گے اسٹھ میں آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں तاکہ آپ کو ان چاروں ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر بتا جا لیگر اور ان لیگل دونوں کام ہوتا ہے لیکن ایس کمپیر ٹو ان لیگل یہاں پر زیادہ لیگل کام ہوتا ہے اور اس ویب سائٹ کو عام طور پر بڑے بڑے ادارے اپنے ڈیٹا کو سیف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لائک آپ کے بینگنگ سسٹم کا جو جتنے بھی ڈیٹا ہے وہ تمام ڈیٹا دیپ ویپر سیف ہوتا ہے آپ کے نادرہ آفیس کے جتنے بھی ڈیٹا ہے جتنے بھی ریکارڈز موجود ہیں وہ تمام ڈیٹا دیپ ویپر سیف ہوتا ہے اور اس ویب سائٹ کے خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو نام کے ساتھ ہم سرچ نہیں کر سکتے ہیں اس کے اپنے کوٹنگ اور ایڈرس ہوتی ہے جب تک ہم اس کوٹنگ اور ایڈرس کو صحیح طرقے سے انٹر نہیں کرتے ہم اس پیسفک پرسن یا ادارت تک نہیں پہنچ سکے اس لئے ڈیپ ویپ میں ایکسس کرنا سرفیس ویب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہر ادارہ یا ہر شخص اپنے حساب سے ڈیپ ویپ پر اپنے ویب سائٹ بناتا ہے جتنے بھی بینکنگ سسٹم ہیں وہ تمام بینکنگ اپنے اپنے بینک کے نام پر الگ سے ویب سائٹ بنائیں گے اور اپنے جتنے بھی کسٹمر ہیں ان تمام کسٹمر کے ڈیٹیل اسی ویب سائٹ پر سیف کر لیں گے اب یہیسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بینک کسی دوسرے بینک کے ڈیٹا کو چورا سکتے یا دوسرے بینک کے ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ایسا بلکل بھی ممکن نہیں یہ صرف وہی سپیسپک پرسن یا ادارہ اپنے ڈیٹا کو ایکسس کر سکتا ہے جس کے پار اس کی تمام ایڈرز موجود ہوں صرف وہی شاہ سوہاں تا ایکسس کر سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم نے بھی ڈیپ ویپ کو استعمال کیا ہوا ہے کیسے کہ ہوئے میں سمپل ڈیپ ویپ پر سیپ ہوتا ہے اور کوئی آسانی سے ہیک نہ کر پائے اس لیے سیکیورٹی پرپس کے لیے اس کے اوپر بلر کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ نیٹ ورک بھی استعمال کرتے ہو کسی بھی نیٹ ورک کے سم آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹیل نور کے سم آتے گم ہو جاتا ہے تو آپ فرنچائی جا کر وہی نمبر دوبازہ لے لیتے ہیں ایسا کیسا ممکن ہے ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ جو ٹیل نور کے جو ادارہ ہے اس نے ڈیپ ویپ پر اپنا ویب سیٹ بنایا ہوئے اور اس ویب سیٹ پر تمام ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے جب آپ کے نمبر اور ایڈریس آپ فرنچائز کو دیتے ہیں تو وہ تمام چیزیں انٹر کرتا ہے جس کے بعد وہ تمام ڈیٹیل اس کے سامنے رکھ دیتا ہے جس وجہ سے آپ کو وہی نمبر دوبارہ مل جاتا ہے اس طرح ڈیپ ویپ پر یہ سارا پروسس ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں یہ کہ ڈیپ ویپ پر ڈیگل کام نہیں ہوتا ڈیگل کام ہوتا ہے لیکن یہاں پر بہت ہی کم میدار میں ڈیگل کام ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ڈاک ویپ ڈاک ویپ سے آپ اسے سمجھیں کہ یہاں پر ہر وہ ڈیگل کام ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں پسند کریں جیسے ہم دوسرے ویب سائٹ کو استعمال کرنے کے لیے ڈیگل کام یا گوگل کرو استعمال کر کے کسی بھی ویب سائٹ تک ایکسس کر سکتے ہیں لیکن ڈاک ویپ پر آپ کو کسی بھی ویب سائٹ پر جانے کے لیے ایک سپیسیفک بروزر چاہیے ہوتا ہے ڈیٹ اے سٹور یا اونین ویب سائٹ ہوتا ہے اب ان دونوں بروزر کے ذریعے یا سرچ انجن کے ذریعے ہم ڈاک ویپ میں انٹر کر سکتے ہیں کیونکہ ڈاک ویپ کے اندر بہت سارے ایسے ویب سائٹ جہاں پر مختلف کام ہوتا ہے اگر آپ کو ہتھی آرائی کی تذکری کرنا ہے ہتھی آرائی کو بیشنا ہے یا سمگلنگ کرنا ہے تو اسکل یا الگ ویب سائٹ بنی ہوا آپ کو کسی کو مار نہ ہے کس کی سر کی مولی لگانے ہیں تو اس کیلئی الگ ویب سائٹ بنی ہوا اسی طرح ڈاک ویپ میں ایک ویب سائٹ ہے ریڈ روم کے نام سے اور ریڈ روم میں ایسے کام ہوتا ہے کہ اس چیز کو سوچ کر ہی ہمارے رونٹے گھر ہو جائیں گے اب ریڈ روم کے لائف سٹرین کے ذریعے کسی بھی زندہ انسان کے ہاتھوں کو کٹوا سکتے ہیں کسی بھی زندہ انسان کے آنکھوں کو نکلوا سکتے ہیں کسی بھی زندہ انسان کے گلہ کٹوا سکتے ہیں آپ خود انتاظر لگا لیں کہ دارک ویب سائٹ کے ریڈ روم کتنا خوفناک ہے اس کا پیس ایک جمپل میں آپ کو دیتا ہوں 2018 میں ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی دارک ویب سے سرفیس ویپر جو کہ ابھی مشکل ہے کہ انٹرنیٹ پر وہ چیز مل جائے کیونکہ اس چیز کو ڈیلیٹ کیے گیا اب اس لیگ ویڈیو میں کیا تھا کہ جہاں تک میں نے پڑا ہے جہاں تک میں نے ریسرچ کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بائیس سالہ لڑکی ہوتی ہے کرسی پر باندھا ہوا اور دو بندے اس کے دائیں اور بائیں دو بندے ہوتے ہیں کھڑا اور اس کو لائف سٹرین کیا جاتا ہے اور سنکڑوں لوگ اس لائف سٹرین کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پانچ منٹ بار سکرین پر ایک پٹی آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے نیچے آپشن دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کٹا جائے اس کے زبان کٹا جائے یا اس کے آنکھیں نکالے جائے تو ووٹنگ ہوتی ہے اور وہ سنکڑوں لوگ ووٹنگ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور نائنٹی فائی پرسن لوگ اس کے ہاتھ کٹنے کے لئے ووٹ کرتا ہے جس کے بعد ٹھیک پانچ منٹ بار اس لڑکی کے دونوں ہاتھوں کو کٹ دیا جاتا ہے سوچیں کہ ایک زندہ انسان کے دونوں ہاتھوں کو کٹ دیا جاتا ہے ڈاگ ویب کے بعد انٹینر کا سب سے آخری حصہ آتا ہے ماریانا ویب ماریانا ویب ماریانا ٹرنس کا نام پر رکھا گیا اب ماریانا ٹرنس بیسکلی دنیا کا سب سے ڈیپس پلیس ہے یہاں پر پوچھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے اسی وجہ سے اس کے نام پر ماریانا ویب رکھا گیا کیونکہ اس ویب سیٹ پر شروع دنیا کے چین ہی لوگ اکسس کر سکتے ہیں اور اس ویب سیٹ پر دنیا کے کانفرنشن ڈیکومنٹ جیسے امریکہ، اسرائیل اس طرح کے موالی کے کانفرنشن ڈیکومنٹ اور سیکریٹ کو یہاں پر سیف کیا جاتا ہے اور وہاں تک شروع اس ملک کے پریزیڈن یا سربراہی ایکسس کر سکتا ہے یا یہ کہہ کہ یہاں پر شروع تاغوتی نظام کے جتنے بھی سیکریٹ ہیں وہ تمام چیزیں اس ویب سیٹ پر سیف کیا ہوا ہیں اب انڈرنیٹ کے اس نائنٹی فائی پرسن حصے پر جتنے بھی اللیگل کام ہوتا ہے وہ تمام اللیگل کام بیٹکوائن پر تھو ہوتا ہے شاید آپ کو بیٹکوائن کے بارے پتا ہو کہ بیٹکوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی بھی قانون یا ضابطے میں نہیں آتے ہیں جس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کس شخص کے پاس کتنے بیٹکوائن ہیں اور اس شخص نے اپنے بیٹکوائن کو کن کن کاموں کے لیے خرش کیا ہے اس وجہ سے بیٹکوائن کے ذریعے ہر ساتھ عربوں روپے کے بزنی سٹاپ ویب سائٹ پر ہوتا ہے اب ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہوگا اگر انٹرنیٹ اتنا خطرناک ہے تو اس کو بند کیوں نہیں کرتے تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جس طرح ماچز چھولا جلانے اور کھانا پکانے کے لیے بنائے گئی ہیں لیکن اس ماچز سے اگر آپ کسی کے گھر جلاتے ہیں تو اس کا قصور ماچز بنانے والا نہیں ہے بلکل سیم وہی چیز انٹرنیٹ کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا برے کاموں کے لیے وہ تمام چیزیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو یوز کے زکرتے ہیں